مین ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ کے لئے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اگر آپ پرپریشن کر رہے ہیں کسی انٹرینس اگزامینیشن کے لئے یا کسی یونیورسٹی کے لئے تو انکیڈمی کی طرف سے آپ کے لئے کچھ اچھی چیزیں ہوں گی جیسے کی انکیڈمی پریزنٹ کرتے ہیں کانکرر بیچ فور ڈی یو اینڈ ایڈ سی یو ٹونٹی ٹونٹی ون یہ ڈیلی یونیورسٹی اور ہیدراباد یونیورسٹی جو ہیں ان کے لئے ہیں انکیڈمی کی طرف سے چار سبجیکٹس میں ہیں کیمسٹری میں فیزکس میں میتمیٹکس میں اور بائیو ٹیکنالوجی میں یہ چاروں ہی کورس جو ہیں فرسٹ فیبرری ٹونٹی ٹونٹی ون سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس میں انڈیا کے ٹاپ ایڈوکیٹرز کے دوارہ بنایا گیا کانٹینٹ آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا لنک ڈسکرپشن میں ہے جا کر آپ خود کو انرول کر سکتے ہیں چاک ٹاک ٹین آپ کو ایڈیشنل ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور اس میں آپ کو اور بھی بہت سارے بینیفٹس ملیں گے جیسے کی سیمپل پیپر کوئیز موک ٹیسٹ وغیرہ چلیے اب ویڈیو میں آگے چلتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی ریکریسٹ تھی کہ میں آپ کے لئے کوئی ایسا ویڈیو بناوں جس میں بی ایسی کے بعد ایم ایسی کے لئے ٹاپ اینٹرینس ایگزامینیشن کے بارے میں بتاؤں سو آج ہم یہاں ہیں اسی ویڈیو کے ساتھ میں مائی نیم اس فرمان خان اور آپ کو آپ کو بتانے والا ہوں ٹاپ تھرٹین ایم ایسی انٹرینسز بی ایسی کے بعد آپ ایم ایسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں اور اپنا کریئر اچھے طرح سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم اپنے پہلے انٹرینس کے ساتھ میں جس کا نام ہے مہاراسترہ کاؤنسل آف اگریکلچرل ایڈکیشن یہ پونے میں ہیں اور اس میں جو کورسز آفر ہیں دیکھیں میں آپ کو انٹرینس کا نام بھی بتاؤں گا اور آپ کا جو فل فرم ہے وہ بھی بتاؤں گا اور کتنے کورسز آفر کرتے ہیں یہ انسٹیٹیوٹ یہ ہے وہ بھی بتاؤں گا تو اس میں جو کورسز ہیں پروگرام آفر کیے جاتے ہیں وہ ہیں مسی اگریکلچر ہوریکلچر فوریسٹری مف ایسٹی ایم ٹیک فود تیک مسی اگریکلچر بائیو ٹیکنالوجی اس کے بعد ہم سائنسز پوست ہارویسٹ مینجمنٹ اس کے بعد ہے جس کے اوپر میں نے اور بھی بہت سارے ویڈیوز بنایا ہوئے ہیں آئی آئی ٹی جیم دیکھیں آئی آئی ٹی جیم اب کون کنڈکٹ کرایا ہے اس کے چینج ہوتا رہتا ہے آئی آئی ٹی ہے اس میں کیا کیا آپ کو کورس ملتے ہیں کون کون سے آفر ہیں کورس کے وہ ہیں مسی جوائنٹ مسی پیش ڈی پروگرام ہے مسی انٹیگریٹیڈ پیش ڈی ڈگری بھی ملتی ہے اس میں آپ کو مسی ایم ٹیک بھی کر سکتے ہیں آپ ایک ہی ساتھ ہیں تو یہ کافی امپورٹینٹ ہے اس کے ریگارڈنگ آپ جو ہے اگر انکیڈمی پر اپنا کچھ پلس نیمبرشپ لیتے ہیں تو آپ میرا ریفرل کوڈ یوز کر سکتے ہیں چاک ٹاک ڈسکاونٹ بھی مل جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں نیکسٹ ایگزامنیشن ہے او یو ای ٹی این ٹرینس ایگزامنیشن جو کی کنڈکٹ کرا جاتا ہے اوڈیسا یونیورسٹی آف ایگری کلچر اینڈ ٹیکنالوجی کے دوارہ اس میں کورسز ہیں ایم ایسی میں جتنے بھی ہیں بوٹنی کیمیسٹری مائتمیٹکس مائکرو بائیولوجی فیزیکز زولوجی بائیو تیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر سائنسز یہ سارے کورسز آفر کیا جاتے ہیں او یو ای ٹی این ٹرینس ایگزامنیشن کے بعد میں اس کے بعد میں نیکسٹ ہے ہمارا پانت نگر یونیورسٹی این ٹرینس ایگزامنیشن میں ان سبی کا لنک جو آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دوں گا آپ جا کر یہ لسٹ پوری چیک کر سکتے ہیں تو پانت نگر یونیورسٹی این ٹرینس ایگزامنیشن جو ہے اس کا جو انسٹیوشن ہے وہ ہے گووین نوبلبپنث یونیورسٹی آف اگریکلچر این ٹیکنالوجی جو کورسز ہیں اس میں ماسٹر ڈگری کے لیے ضرور نہیں ہے کہ صرف ایم سی ہو ماسٹر ڈگری دوسری بھی ہو سکتا ہے ایم ٹیک بھی ہو سکتا ہے تو ایم سی ای ایم ایس سی ان مولیکلور بائیولوجی اینڈ بائیو تیکنالوجی ایم ٹیک اور یم ٹی ایم 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 آہ اس میں کورس جو کر سکتے ہیں اس اگرم کو دینے کے بعد ائی ایک یند ہے مبیری ایٹی بن dependencies جس میں ایسے کے جو اور اچھا میں کچھ ایسے کی ہیں کچھ کورٹس آقائد ہ집 میں جو نبی زنیاں میں سchied دے ہوں اس کے بعد میچ پلچرانی 手も تمہیں نرے نرے سائنس کرنا سکتے ہیں اس کے بعد ایم ٹیک مرکی excitement ہے اور اے میری بزنیس ہے اس پر ہی ایم ٹی Lancet مهeteوں انجینئرنگ بھی ہے اچھا ایک important question یہ ہے کہ اگر آپ کسی exam کے لئے preparation کر رہے ہیں تو comment کر کے بتا سکتے ہیں آپ کے کوئی queries ہوں doubts ہوں تو وہ بھی comment کر کے بتا سکتے ہیں contact details بھی ویڈیو کے description میں اور channel کے description میں دی ہوئی ہے کیسی بھی آپ کو problem ہوا پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارا gsata entrance examination ہے گیتم institute of science وشاقہ پٹنم اس میں بہت سارے master subjects کے لئے مطلب courses ہیں msc applied mathematics اس کے بعد msc environmental sciences اس کے بعد msc biochemistry ہے msc food science and technology ہے msc bioinformatics ہے یہ list آپ کو جو نظر آ رہی ہے ویڈیو کو pause کیجئے اس کا screenshot لے لیجئے میں سارے بتاؤں گا تو بے فال تمہیں timey waste ہوگا تو اس کا screenshot لے لیجئے اور لکھ لیجئے آپ یہ examination دے سکتے ہیں بہت پائدے مند رہے گا اس کے بعد ہے agriset agriset یہ اچاریا ڈی رچنا رنگا سوری رنگا agriculture university اس میں جو masters کے پروگرام ہیں وہ ہیں msc agriculture mtech agriculture engineering and msc home sciences تو نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں وہ ہے ڈی آئی سی اے آر جو ڈی آئی سی اے آر ہیں انڈین کاؤنسل آف agricultural research یہ کافی زیادہ مطلب فیموس ہے اس ٹیز میں msc کے معاملے ہیں بہت سارے سٹرینڈز اس میں exam دیتے ہیں یہاں competition تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ڈی آئی سی اے آر میں in comparison to other courses like ڈی آئی ٹی جیم میں بھی زیادہ ہوگا جی آر ایک میں بھی زیادہ ہوگا اور اس میں آپ کا آئی سی اے آر میں بھی زیادہ ہوگا تو agriculture field کے بہت سارے courses ہیں جو آئی سی اے آر آفر کرتے ہیں آپ اس کا فارم ڈال سکتے ہیں اس کے بعد next ہے ہمارا راجستان جیٹ agriculture مہارانہ پرتاب university of agriculture and technology ادھائپور میں ہے جو اس کو conduct کراتے ہیں اور اس میں msc agriculture اور agriculture میں آپ msc یا masters اپنا کر سکتے ہیں اس کے بعد next ہے ڈی جی کے وی سی ای ٹی یہ ہیں اندرہ گاندی کرشی ویشیو ویدیال ہے اور جو یہ entrance examination کراتے ہیں اس کے بعد آپ admission لے سکتے ہیں msc میں اور phd courses میں زیادہ جانکاری کے لیے آپ اس کا website visit کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پوری information مل جائے گی next ہے اے یو سی ای ٹی یہ جو universities کو conduct کراتی ہیں وہ ہے آندھرا university وشاقہ پرٹنم جو لوگ south سے ہیں یا اس سائٹ سے وشاقہ پرٹنم کی سائٹ سے وہ لوگ اس کو دے سکتے ہیں اس میں msc کے کئی سارے courses ہیں آپ اس لیے website visit کر سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے اس کے بعد ہے دیکھیں one of the most important examination میں نے اس کو نیچے رکھا ہے لیکن اگر آپ کو میں دیکھو جنورنیلی بات بتاؤں یار اگر آپ تھوڑے سے کمزور ہیں پڑھائی میں اتنی زیادہ آپ کی IQ value نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو کیا ہوا کوئی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی university آپ کو admission نہیں دیئی ایک exam ہے C-U-C-E-T Central universities انڈیا کے اندر جتنی بھی ہیں Central universities ان کا ایک common entrance examination ہوتا ہے C-U-C-E-T آپ چاہے biotech میں ہو یا microbiology میں ہو یا life sciences میں ہو یا کسی میں بھی ہو آپ اس exam کو دیجئے آپ کی rank جو بھی آئے گی اس کے حساب سے آپ کو کوئی نا کوئی university انڈیا اتنا بڑا ہے کہیں نا کہیں مل ہی جائے گا admission تو یہ one of the most important entrance examination ہے C-U-C-E-T آپ اس کو دیجئے اور کسی نہ کسی central government جو universities ہوتی ہیں اس میں آپ کو admission مل جائے گا فیس بھی کم ہوگی اور آپ کے پڑھائی بھی اچھے سے ہو جائے گی تو اس میں بہت سارے MSC کی courses ہیں آپ اس کے بارے میں زیادہ جان کر ہی چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیے گا میں اس کے اوپر ایک dedicated ویڈیو بناؤں گا اس کے بعد at last but not the least we have ANU PGCET کافی complicated اس کا short moment یہ ہے Acharya Nagarjun University اس میں بہت سارے MSC کی courses ہیں examinations کی after BSC یا MSC کے لیے یا PhD کے لیے اس میں کچھ اور بھی ہیں میں نے اب سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا جو چھوٹ گئے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے mention کیے ہوئے ہیں ان سب کا یا کوئی اور مجھ سے رہ گیا ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے next ویڈیو میں اس کے اوپر ضرور بناوں گا کوئی queries ہوں ڈاؤٹس ہوں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں thanks for watching this ویڈیو